آپ کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال جس سے میرا کمنٹ سیکشن بھرا ہوا ہے کہ آپ ہی کیا پیرٹس کے دوران یعنی ہیز میں ہم لوگ اپنا وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں کیا ہیز کے دوران ہم اپنا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا ہیز اگر ہمیں آ جائے ہمارا وظیفہ ابھی ختم ہو رہا ہے تو کیا جو اس کی گرینڈ دعا کی جاتی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کو حدیعہ اس دن کیا جا سکتا ہے تو یہ اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال کے ہیز کے دوران ذکر اسکار کا جو حیثیت ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ابھی آپ کو سکرین پر ایک ایڈ شو کیا جا رہا ہے میرے جن بہنوں کو نیچرل طور پر پیگننسی کنسیف کرنے میں اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ نہ صرف پیڈ اپوائنمنٹ اپنی بھی بک کروا سکتے ہیں بلکہ اپنی میڈیسن بھی گھر بھیٹے منگوا سکتے ہیں اچھا پیرٹس کے دوران جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں جن میں موسٹلی استغفار کا وظیفہ ہے اچھا استغفار پہلے ہے کیا استغفار کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ بار بار اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو کہ اللہ تعالی سے ایک توبہ کی جاتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے انسان پلٹتا ہے اور اللہ تعالی کے آگے اپنا سر جھکا کر اپنی تمام ترکوتائیوں کو مانتے ہوئے اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اگر ایک کومن سنس کی بات کی جائے تو ریپینٹنس استغفار توبہ انسان کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں اللہ تعالی سے کر سکتا ہے اس میں کوئی منع ممانیت نہیں ہے اور جہاں تک پیرٹس کا تعلق ہے تو پیرٹس کے دوران فیمیلز کو دو مین چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہماری عام زندگی کے دوران ایک تو آپ کا نماز اس سے آپ کو منع کر دیا گیا ہے دوسرا پیرٹس کے دوران آپ اپنے روزے بھی نہیں رکھ سکتے جو ہماری عبادت کے جو مین چیزیں ہماری زندگی میں پورا سال آتی ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے میں نے پیرٹس کے دوران ایک فیمیل کی جو فیزیکل کنڈیشن ہوتی ہے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں ایک وہ فیمیل جن کے پیرٹس نہیں ہے اور ایک وہ فیمیل جس کے پیرٹس ہے الحمدللہ موسلی سننے والی خواتین ہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بھی یہ فرق کو محسوس کیا ہوا ہوگا کہ جو حالت ہماری جب ہم غسل کر لیتے ہیں جب ہم پاکی حاصل کر لیتے ہیں جو دل کی اور ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پیرٹس کے دوران اس وقت نہیں ہوتی مطلب اس لیول کی نہیں ہوتی میرا مطلب کہنے کا خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ فیزیولوجیکل جو ایکسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو فیمیل میں جس طرح سے ہارمونز کی جو چینجز ہو رہی ہوتی ہے اس کے اس کے موڈز پر اس کی اس کی باڈی پر اس کے برین کے اوپر اس کے نروز سسٹم کے اوپر بہت ہی سٹرانگ قسم کے جو ہے نا اثرات ایک فیمیل کے ہوتے ہیں اس کا موڈ بہت عجیب سرات ہوتا ہے باڈی لیتھارجک ہوتی ہے تھکی بھی ہوتی بہت ہی زیادہ ویکنس محسوس کر رہی ہوتی ہے اور ناپاکی کی وجہ سے دل کی وہ کیفیت اور ایمان کا وہ جو لیول ہے وہ نہیں برقرار ہو پا رہا ہوتا ہے اچھا میں آپ سے یہ کہوں کہ پیررز کے دوران اگر ہم ذکر کہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر ہم کہے کہ آپ آیت القرصی یہ دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں رکیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں مطلب کسی کو دم کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں آپ دروچ شریف پڑھے تو پھر آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت آپ پیررز کے دوران نہیں کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ وہ چیز نہیں کر سکتے ہاں کچھ فقہ کا کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو توڑ توڑ کر پڑھ لیجئے قرآن کو جو ہے نا لفظی طور پر اس کو اس طرح سے زبرزیر کے ساتھ ملا کر پڑھتے رہیے تو وہ آپ کرتے ہیں لیکن ایک سیکونس اور فلو کے ساتھ فیمل قرآن اس حالت میں نہیں پڑھ سکتی ہے یہ جو تمام چیزیں میں آپ کو کڑی کڑی ملا کر بتا رہی ہوں اب ان سب کو جوڑ کر آپ کو میں بتاؤں گی کہ لاسٹ میں اس کا کیا وہ نکلنا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے چلی جائیے کہ کس طرح سے قرآن سے آپ کو پڑھنے سے ڈائریکٹ فلو کے ساتھ پڑھنے سے منع کر دیا ہے جا نماز تک آنے پر اور باقاعدہ اس پوزیشن پروسٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنے سے فیمل کو منع کر دیا گیا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت ہے یہ اب آپ کے لئے جائز نہیں ہے ورنہ نماز کی معافی کسی بھی صورت نہیں ہاں اس کے اندر جو روزہ ہے اس کی گنتی آپ دوبارہ پاکی حاصل کرنے کے بعد آپ پوری کر سکتے ہو لیکن نماز کی گنتی کا آپ کو نہیں کہا گیا کیونکہ وہ دن میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے ایک فیمل کے ساتھ بہت ساری گھر کی ذمہ داریاں ہوتی تو اللہ بہت غفور و رحیم ہے اس نے اس چیز سے اس کو جو ہے نا معافی دے دی کہ اس کی جو ہے نا آپ نے قضا نہیں کرنی ہے جو آپ کی ناپاکی کی حالت ہوتی ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے ایک وظیفہ شروع کیا ہے استغفار کا آپ اس کو سات ہزار مرتبہ دن میں پڑھ رہے ہیں آپ پندرہ سو مرتبہ پڑھ رہے ہیں آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ رہے ہیں پانسو مرتبہ پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ کا وظیفہ ہے آپ نے شروع کیا ہے آپ اس کو کر رہے ہو میں آپ سے اپنا پوائنٹ آف یو شیئر کر رہی ہوں نہ تو یہ کسی مفتی کا جو ہے نا فتوہ ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک بینگ آف وومن جس طرح سے میں اپنی ایمان کی کیفیت کو اپنی حالت کو اس وقت محسوس کرتی ہوں میری کام کرنے کی جو فریکونسی ہوتی ہے کیونکہ میرا اپنا حکمت کا کام ہے اس کو بھی مجھے لے کر چلنا ہوتا ہے الحمدللہ میں میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں میرا گھر بھی ہے یقین جانی وہ والی کنڈیشن میری نہیں ہوتی جو میری نارمل ڈیس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت آپ کام بھی اپنا کر رہے ہو تو آپ بہت ساری چیزیں بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہو کہ اس حالت میں نماز نہ ہونے کے باوجود روزہ نہ ہونے کے باوجود ہم اتنا کام نہیں کر پاتے حالانکہ لوگ کہتے کہ میں اس حالت میں زیادہ کر لوں گا نہیں بلکل بھی نہیں ہو پاتا حالانکہ جب آپ باوجود ہوتے ہیں اس وقت نمازوں کے ساتھ روزہ کے ساتھ آپ زیادہ کام اپنے دنیا کے کر لیتے ہو دیکھیں اس حالت میں کیونکہ فیزیکل کنڈیشن بڑی ویک آپ کی ہوتی ہے آپ نہیں کر پاتے ہو تو میں آپ سے کہوں گی کہ جو بھی وظیفہ آپ کا ہے آپ نے جو بھی کیا ہوا ہے جو میری رائے ہے جس طرح سے میں کرتی ہوں اور جو میرے دل کو محسوس ہوتا ہے ہر بندی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس بات سے تمہارا دل تمہیں شک میں ڈال دے اور تمہیں ناغوار گزر تو تم اس کو چھوڑ دو اور جس کی طرف وہ آمادہ ہو اور تمہیں اس میں کوئی تردد محسوس نہ ہو تو تم اسے وہ کر لو ٹھیک ہے اتنی اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو مجھے اس وقت میں تردد محسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے منع ہونا چاہیے میں اس دوران اپنے جو صبح شام کے اسکار ہے دعا کی نیت سے ان کو نہیں چھوڑتی جو میرے رات کو سونے سے پہلے اسکار ہے جو میں تسبیح پڑتی ہوں اس کو میں نہیں روکتی ہوں اس کو میں مکمل کرتی ہوں کیونکہ وہ میں ذکر کی حیثیت سے کرتی ہوں میرے ذکر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر ہے حالانکہ اس کے اندر بہت سارے قرآنی دعائیں بھی شامل ہیں اس کے اندر مسنون دعائیں بہت ساری شامل ہیں قرآن کی بہت ساری صورتیں رات کو سونے سے پہلے شامل ہیں جو مجھے زبانی یاد ہے اور جن کو زبانی پڑھا جاتا ہے تو رات کو سونے کی نیت سے چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ ذکر کے دعا کے لحاظ سے آپ پڑھ لیتے ہو لیکن جو آپ کا آپ نے ایک وظیفہ شروع کیا ہے جس کی آپ کی خاص تعداد ہے آپ کی ایک گنتی ہے میں ان وظائف کے تھوڑے سے حصے کو اپنی ناپاکی کے حالت میں ضرور شامل رکھتی ہوں اور کھلی تعداد میں پھر ان کو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں کھلی تعداد میں تاکہ میری وہ پریکٹس رہے اور میں اس طرح قریب رہوں لیکن سچ بات یہ کہ اس طرح نہیں ہو پاتا ہے جس طرح پاکی کی حالت میں ہو پاتا ہے میری جو جو بہنیں مجھ سے متفق ہیں وہ کمنٹ بکس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا تاکہ دوسروں کے لئے موٹیویشن ہو سکے اور پھر میں کیا کرتی ہوں میں اس چیز کو روک دیتی ہوں جو میں نے کھلی تعداد میں پڑھا وہ ویسے ہی میں عجر و ثواب کی نیت سے پڑھ لیتی ہوں لیکن جیسے ہی میری پاکی آتی ہے میں دوبارہ دنوں کی گنتی اور وظائف کے جو دانوں کی گنتی ہے اس کو دوبارہ سے وہ جہاں سے ڈسکنٹینیو ہوا تھا وہاں سے شروع کرتی ہوں اور اس کا جو ختم ہے جب اپنا وظیفہ ختم کرتی ہوں اس کو جب حدیعہ کرتی ہوں جب اس کی گرینڈ دعا کرتی ہوں تو وہ باقاعدہ جہاں نماز پر بیٹھ کر پاکی کی حالت میں میں کرتی ہوں مطلب میں اپنا روک دیتی ہوں میں سب کو کمنٹ باکس میں کہتا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ آپ اپنے ذکر کو نہیں روک سکتے ہیں آپ اپنے ذکر کو ہرگز نہیں روک سکتے ہیں لیکن آپ اپنی گنتی کو روک دیجئے جو آپ نے جو گنتی شروع کی ہے نا یہ کتنے دن ہوں گے زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس پیرٹس کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیرٹس کے کم سے کم دن تین اور زیادہ سے زیادہ دن دس ہیں تو ابھی یہ ہر بندے کا ہوتا ہے کچھ کے چار دن کچھ کے پانچ دن کچھ کے سات دن تو بس اتنے دن ذرا سا تھوڑا سا ویٹ کر لیا کرے آپ اس وظیفے کو بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہو آپ کھلا اس کو کرتے رہیے کھلی تعداد میں استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہیے کوئی اس کے اندر ممانیت نہیں ہے آپ کا ذکر ہوتا چلا جائے گا آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف اور مٹاتا چلا جائے گا اور آپ کے لئے یہ بات بہت ہی تقویت کا سبب بنے گی لیکن آپ کو اپنی رائے میں نے دے دی ہے جو میری رائے ہے اور جس طرح سے میں کرتی ہوں میں اپنے وظیفے کو جو تعداد ہے جو دنوں کے لحاظ سے اس کی گنتی ہوتی ہے اس کو میں روک دیتی ہوں اس کو میں اس وقت تک کیلئے رکھ دیتی ہوں کہ جب تک سے مجھے پاکی حاصل نہ ہو جائے ہاں اس دوران میں اپنے مختلف اسکار جو ہیں میرے صبح شام کے ہیں میری دعا جو ہے اگر کسی کو دم کرنا ہے کسی بچے کو رقیہ کرنا ہے میرا اپنا کوئی بچہ بیمار ہے تو سب سے پہلے کوشش تو میری یہی ہوتی ہے جب میرا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں ان کو دم خود کرتی ہوں کسی کے پاس میں نہیں لے کر جاتی خود ہی میں ان کو قرآن یا آیات کو لے کر ان کو میں دعا کی نیت سے رقیہ کی نیت سے خود ہی ان کے اوپر دم کرتی رہتی ہوں تو چاہے وہ میری جو حالت ہی کیوں نہ ہو کیونکہ حکم ہے آپ کر سکتے ہو اجازت آپ کو دی گئی لیکن قرآن کی جو تلاوت کی نیت سے ہے اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو ایک کھلی میں نے دے دی ہے کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ میری رائے پر نہ مت جائے آپ کر لے لیکن اگر آپ کا دل میری طرح نہیں مانتا تو آپ سٹاپ کر دے آپ بار بار کمنٹ باکس میں یہ سوال کیوں پوچھ رہے کیونکہ آپ کا دل نہیں مان رہا ہے وہ کیفیت ہی نہیں ہے وہ حالت ہی نہیں ہے جو ایمان کی جو لیول ہے نا اور جس پر جو وہ برننگ سٹرونگ جا کے اللہ سے ملتی ہے نا وہ پیرٹس کے دوران ایسا جتنی نہیں ہوتی نا ہماری دیکھیں دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی بھی کسی بیوقت کسی بھی لمحے سن سکتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں اس کے اندر کوئی رائے نہیں دے سکتی ہوں وہ تو پتہ نہیں کس وقت کسی بندے کے دل سے ایک اخلاص کے ساتھ اور ایک دکھ اور کرپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایسی پکار وہ کرتا ہے نا کہ وہ ڈائرہ قبول ہو جاتی ہے وہ فوراں اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے آپ کی دل کو تسلی پہنچی تفویت پہنچتی اپنی رائے میں نے آپ کو بتا دی کہ غسل کر کے پاکی کی حالت جا نماز پر ہونا وہ ایک الگ چیز اور ایک الگ اہمیت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت کی دعا بھی کچھ اور ہی لیول کی ہوتی ہے ہوب کروں گی کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بیسٹ رہی ہوگی آپ نے اس سے بہت نفع اٹھایا ہوگا لیکن آپ کو کچھ بھی اس سے اختلاف ہے کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ایک چھوٹا سا ایڈ دکھایا گیا ہے میری جن بھی بہنوں کو چھوٹے اور کمزور انڈوں کی پرابلم ہے ہرمونل ایم بیلنس ہے پیرٹس ارائگولر ہے تو دیئے گئے ویٹس اپ نمبر پر آپ اپنی پیڈ اپوائنمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں اور آپ اپنی میڈیسن بھی گر بیٹھے منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے صدقہ جاریہ کی نیت سے وڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اللہ حافظ